اے میں فائنل پیپر سیکنڈ اردو پویٹری اردو پویٹری کا پہلا یونٹ ہے مسنوی مسنوی میں ہم ایک نمبر پر مسنوی بحیثیہ سنفے سخن اور دو نمبر پر مسنوی کا ارتقاء پڑھ چکے ہیں مسنوی کے ارتقاء میں بھی جو ہمارا ٹاپک اے ہے دکن میں مسنوی وہ بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آج ہمارا موضوع ہے مسنوی کا ارتقاء یونٹ کا بی شمالی ہند میں مسنوی شمالی ہند کے شاعر جب فارسی کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے مسنویاں بھی لکھی ان شاعروں میں ایک اہم نام شاہ مبارک آبرو کا بھی ہے ان کی مسنوی کا نام معز عرائش معشوق ہے اس کے بعد دوسرا اہم نام سید حیدر بخش حیدری کا ہے انہوں نے ایک مختصر سا شاہنامہ اردو زبان میں لکھا اور نظامی کی مسنوی ہفت پیکر کا ترجمہ کیا شمالی ہند میں اردو مسنوی کے آغاز کا ذکر ہو اور میر تقی میر کو نظر انداز کر دیا جائے یہ ممکن ہی نہیں مولانا عبدالسلام ندوی نے میر کو اردو مسنوی کا موجد کہا ہے یہ بات اس لئے درست نہیں کہ دکن میں میر سے پہلے بہت بلند پایا مسنویاں لکھی گئیں لیکن یہ کہنا بجا ہے کہ شمالی ہند میں مسنوی کے کامیاب نمونے میر سے پہلے کوئی پیش نہیں کر سکا میر کی مسنویوں میں قصہ پن کی کمی کھڑکتی ہے قصہ اسی وقت اُبر کر سامنے آتا ہے جب اس کی ساری تفصیل بیان کی جائے یعنی تمام جزیات پیش کیے جائیں قصے کے پس منظر کو نظر انداز نہ کیا جائے مثلا کسی شادی کا بیان کیا جائے تو اس کی ساری رسمیں دکھائیں جائیں اور تقریب کا پورا نقشہ کھینچ دیا جائے میر کی مسنویوں کے پلوٹ بھی ڈھیلے ڈھالے ہیں اور کردان نگاری بھی کمزور لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ میر شمالی ہندوستان میں مسنوی نگاری کا آغاز کر رہے تھے ان کے سامنے آلہ درجے کی مسنوی کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا میر سیدھے سادے عشق کے قصوں کو نون مرچ لگائے بغیر بیان کر دیتے ہیں مگر اصلیت یہ ہے کہ نون مرچ لگانے سے ہی ایک قصہ اچھا وجود میں آتا ہے میر کا سب سے بڑا کمال ان کا سادہ سہل اور غیر پیچیدہ انداز بیان ہے اور یہ انداز بیان مسنوی کے لیے نہایت مناسب ہے کیونکہ لفظوں میں الجھے اور ادھر ادھر بھٹکے بغیر قاری کی توجہ قصے پر جمعی رہتی ہے اور آگے پیش آنے والے واقعات کا انتظار رہتا ہے میر نے چھوٹی چھوٹی کئی مسنویاں لکھی ایک مسنوی نے ایک مسنوی میں انہوں نے اپنے گھر کی خستہ حالی کا نقشہ کیچا ہے لیکن ان کی جس مسنوی نے بہت شہرت پائی اور قبول عام حاصل کیا وہ مسنوی دریائے عشق ہے یہ ایک سادہ سا عشق کیا قصہ ہے ایک عاشق اپنی محبوبہ کی جوتی نکالنے کے لیے دریائے میں غوتہ لگاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے کچھ دنوں بعد اسی جگہ اس کی محبوبہ نے بھی ڈوب کر جان دے دی اس مسنوی میں میر کی باقی مسنویوں میں بھی فوق فطری اناثر سے گریز کیا گیا ہے میر کی مسنویوں میں فوق فطری اناثر ہمیں نظر نہیں آتے یہی نہیں بلکہ انہوں نے بیجا مبالگے سے بھی دامن بچایا ہے اور مسنوی کو اریانی سے بھی محفوظ رکھا ہے انہوں نے سچے عشقہ جذبات کو پاکیزہ زبان میں پیش کر کے شمالی ہندوستان میں اردو مسنوی کی راہ ہموار کی میر اثر میر تقی میر کے ہم اثر اور خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی تھے اثر کی شاعری ان کے بڑے بھائی کے زیر اثر پروان چڑھی ایک دیوان غزلیات بھی ان سے یادگار ہے لیکن جس تصنیف کے سبب ان کا نام آج تک زندہ ہے وہ ان کی مسنوی خواب و خیال ہے اہل نظر نے اس مسنوی کو بہت سراہا ہے اور زبان و بیان کے لحاظ سے اسے سہر ال بیان کے بعد بے مثال قرار دیا ہے کئی شاعروں نے میر اثر کی تقلید میں خواب و خیال جیسی مسنوی لکھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکے مسنوی خواب و خیال کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی مسلسل قصہ نہیں پیش کیا گیا بلکہ اس میں اخلاق اور اہم واقعات کے زیر اعنوان پچاس موضوعات پیش کیے گئے ہیں مسنوی خواب و خیال کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی مسلسل قصہ نہیں پیش کیا گیا بلکہ اس میں اخلاق اور اہم واقعات کے زیر اعنوان پچاس موضوعات پیش کیے گئے ہیں مسنوی کے زبان بے حد صاف ششتہ اور رواں ہیں عام محاورات کے برمحل استعمال نے اس کی دلکشی میں اضافہ کیا ہے مسنوی میں عشقیہ مضامین بھی شامل ہیں اور خوب ہیں معاملات عشق میں بعض جگہ شاعر نے بے باقی سے کام لیتے ہوئے ایسے مضامین نظم کر دیا ہیں جن کی ایک صوفی شاعر سے توقع نہیں کی جا سکتی کئی سو اشعار پر مشتمل ایک سراپا بھی خواب و خیال میں شامل ہیں اس مسنوی کے وجود میں آنے کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ خواجہ میر درد نے ایک بار تقریباً مسنوی کے سو شعر کہہ ڈالے اثر نے ان سے یہ شعر لے لیے اور ان کی بنیاد پر یہ مسنوی کہہ ڈالی میر اور اثر کے علاوہ اس دور کے ایک اہم شاعر محمد رفی سودہ ہیں مسنویہ بھی انہوں نے لکھی مگر اس پائے کی کوئی مسنوی نہ لکھ سکے مسنوی کی تاریخ میں جس کا ذکر ضروری ہو میر کی طرح ان کی یہاں بھی بے حد اختصار سے کام لیا گیا ہے قصے پن کی کمی ہے کردار نگاری کمزور ہے جو زیاد نگاری کو نظر انداز کیا گیا ہے محاقات کے بجائے تخیل کی آمیزش زیادہ ہے فن کی قصوٹی پر سودہ کی مسنویاں پوری نہیں اترتیں میر اور سودہ کے بعد شاعری کا مرکز لکھنو کو منتقل ہو گیا کیونکہ دہلی اجڑ گئی تھی اور شاعروں کا یہاں رہنا دشوار ہو گیا تھا محاقات کے بعد شاعروں کا مرکز